آغاز ہوگا ہم خبر کے ساتھ کے پی اسیمبلی تحلیل گورنر خیبر پختون خواہ حاجی گولام علی نے اسیمبلی تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط کر دیئے وزیراعلا محمود خان کو نگران وزیراعلا کے تقرر تک کام کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی وزیراعلا اور اپوزیشن لیڈر نگران سیٹ اپ کے لیے ناموکات تاہین کریں گے کے پی اسیمبلی تحلیل گورنر خیبر پختون خواہ حاجی گولام نے دستخط کر دیئے وزیرالہ محمود خان کو نگران وزیرالہ کے تقرر تک کام کرنے کی ہدایت کر دی گئی قیبر پختونخواہ اسمبلی تحلیل گورنر کے پی حاجی غلام علی نے سمری پر دستخط کر دیئے گورنر حاجی غلام علی نے نگران وزیرالہ کے تقرر تک محمود خان کو کام کرنے کی ہدایت کی ہے جبکہ وزیرالہ محمود خان اور اپوزشن لیڈر اکرم خان دررانی کو نگران وزیرالہ کے حوالے سے مشاورت اور اتفاق رائے کے لیے بھی کہا ہے اور وہاں سے کیا ہے کہ اس سلسلے میں گورنر اور ان کا دفتر سہولت کے لیے دستیاب ہے وزیراعلا محمود خان نے گزشتہ شب اسمبلی تحلیل کرنے سے متعلق اسمبلی گورنر کو ارسال کی تھی وزیراعلا اور اپوزیشن لیڈر بیس جنوری تک نگران وزیراعلا کے نام پر اتفاق کریں گے اتفاق نہ ہونے کی صورت میں سپیکر مشتاقنی تحلیل شدہ اسمبلی سے حکومت اور اپوزیشن کے تین تین عراقین پر مشتمل پارلیمانی کمیٹی قائم کریں گے جو دو روز میں چار ناموں پر گوھر کرتے ہوئے اتفاق رائے کی کوشش کرے گی ایسا نہ ہونے کی صورت میں چار نام الیکشن کمیشن کو ارسال کیے جائیں گے اور الیکشن کمیشن اپنے طور پر نگران وزیراعلا کا تقرر کرے گا جو حتمی ہوگا کی پی اسمبلی تحلیل گورنر کی پی حاجی غلام علی نے اسمبلی تحلیل کر دی شاہد حمید ہمارے ساتھ موجود ہے مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں شاہد بتائیے گا بلاخر ساری افوائیں دم توڑ گئیں جی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ اسمبلی موف کی گئی وزیراعلا کی طرف سے اور رات دس بجی گورنر ہاؤس کو موصول ہوئی اور انکان یہ زیاد کیا جارہا تھا یہاں بھی گورنر جو ہیں وہ دس خط نہیں کریں گے اور سالین سینٹوں کا انجازار کیا جائے گا اور تاکہ پورے ہوتے ہی خود اسمبلی تحلیل ہو جائے لیکن گورنر صاحب نے کل رات گئے مشاورت کی قانونی ٹیم کے ساتھ اور آج شب انہوں نے اسمبلی پر دس خط کر دی جس کے ساتھ اسمبلی اور کابینا تحلیل ہو گئے ہیں الوطہ انہوں نے وزیراعلا محمود خان کو یہ دائت کی ہے کہ وہ نگلان وزیراعلا کے عوضہ سمالنے تک ڈے ٹو ڈے اپ کے جہاں وہ چلاتے رہیں ساتھ ہی انہوں نے وزیراعلا اور اپوزیشن لیلوں کو یہ بھی کہا ہے کہ وہ نگلان وزیراعلا کے سلسلے میں آپس میں مشاورت کریں تین دن ہیں ان کے پاس آج اٹھارہ سے یہ دن کاؤنٹ کیا جائیں گے اٹھارہ انیس اور بیس تاریخ اور ان تین دنوں میں اگر وزیراعلا اور اپوزیشن لیلوں کے درمیان مشاورت کے ذریعے ایک صفاہ کرائے نہ بن سکا تو اس کے بعد یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی کی طرف چلے جائے گا اور تین دن پارلیمانی کمیٹی کے پاس بھی ہوتے ہیں کہ وہ اس میں ڈیزیزن لے سکے ہیں اور اگر پارلیمانی کمیٹی بھی یہ ڈیسائد نہ کر سکی تو اس کے بعد الیکشن کمیشن اسخد جو نام ان کے پاس آئیں گے چار سے پانچ نام وہ ان ناموں میں سے اچھا شاہد ناموں میں سے کون کون سے افراد شامل ہیں دونوں جماعتوں کی جانب سے متفقہ طور پر کن رہنماؤں کے نام دیا جا سکتے ہیں ابھی ابھی چونکہ نام کھل کے ایک سامنے نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہمیں معلوم ہوا ہے کہ دو جسٹ حیبان ہیں رکائد ان کے نام اس میں شامل ہیں ایک تو جسٹس میاں محمد اجمل کا نام ہے جو پارٹی بلی گورنمنٹ کی طرف سے ہوگا اور ایک جسٹس رکائد دوست محمد خان اپوزیشن کی طرف سے یہ دو نام ہمیں معلوم ہوئے ہیں ہمارے ذرائے سے کہ یہ دو نام ہیں اور اس کے علاوہ کچھ پالٹیشن کے نام ہیں اور کچھ پیروکیٹس کے نام ہیں اور یہ آج پالٹیبلی آج ایمنگ تک یہ نام شیئر کیا جائیں گے حکومت کی طرف سے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ جس کے بعد وہ اس طرح اپنے نام لینگ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت شکریہ شاہد آپ کا تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے نگران وزیرالہ پنجاب کا تقرر لٹک گیا وزیرالہ اور اپوزیشن لیڈر میں اتفاق نہ ہونے پر معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جا پہنچا پارلیمانی کمیٹی نگران وزیرالہ کے تقرر کے لئے آج سے کام شروع کرے گی حکومت اتحاد نے پارلیمانی کمیٹی کے لئے میاں اسلام اقوال راجہ بشارت اور حاشم جامعبخت کے نام سپیکر کو بھیجوا دیے ہیں اپوزیشن کا مارک احمد خان اور حسن مرتضی کے نام پر گوار پارلیمانی کمیٹی کے پاس اتفاق رائے کے لئے تین دن کی آئینی مدت ہوگی پارلیمانی کمیٹی میں بھی اتفاق رائے نہ ہو سکا تو نگران وزیرالہ کے تقرر کا معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا نگران وزیرالہ پنجاب کا تقرر لٹک گیا وزیرالہ اور اپوزیشن لیڈر میں اتفاق نہ ہونے پر معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جا پہنچا پارلمانی کمیٹی نگران وزیراعلا کے تقرر کے لیات سے کام شروع کرے گی حکومت اتحاد نے پارلمانی کمیٹی کے لیے میاں اسلام اقبال راجہ بشارت اور حاشم جواں بخت کے نام سپیکر کو بھیجوا دیئے ہیں اوپوزیشن کا ملک احمد خان اور حسن مرتضی کے نام پر گوھر پارلمانی کمیٹی کے پاس اتفاق رائے کے لیے تین دن کی آئینی مدت ہوگی پارلمانی کمیٹی میں بھی اتفاق رائے نہ ہو سکا تو نگران وزیراعلا کے تقرر کا معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا آپ کو بتائیں کہ نگران وزیراعلا پنجاب کا تقرر لٹک گیا ہے وزیراعلا اور اوپوزیشن لیڈر میں اتفاق نہیں ہو رہا جس پر معاملہ پارلمانی کمیٹی میں جا سکتا ہے پارلمانی کمیٹی نگران وزیراعلا کے تقرر کے لیے آج سے کام شروع کرے گی اور اس کے لیے حکومت اتحاد نے پارلمانی کمیٹی کے لیے میاں اسلام اقبال راجہ بشارت اور حاشم جوابکت کا نام سپیکر کو بھیجوا دیا ہے جبکہ اوپوزیشن کی جانب سے ملک احمد خان اور حسن مرتضی کے نام پر غور کیا جا رہا ہے پارلمانی کمیٹی کے پاس اتفاق رائے کے لیے تین دن کی آئینی مدت ہوگی سپیکر قومی اسیمبلی کی منظوری کے بعد الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے پینتی سراکینے قومی اسیمبلی کی نشستوں کو خالی قرار دے دیا جن میں سابق سپیکر اصد کیسر، سابق ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری اور سابق وزراء شامل ہیں تفصیل بتائیں گے ساکیب ویرک الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے پینتی سراکینے قومی اسیمبلی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا سپیکر کی منظوری کے بعد الیکشن کمیشن نے اراکینے قومی اسیمبلی کی نشستوں کو خالی قرار دے دیا الیکشن کمیشن نے جنرل نشست پر تینٹیس اور مخصوص نشستوں پر دو خواتین کے استیفے منظور کیے ڈی نوٹیفائی ہونے والوں میں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید سابق وفاقی وزراء عصد عمر شاہ محمد قریشی مراد سعیل پرویز خٹک نرل حق قادری شہیار آفریدی فوات چوہدری عمر ایوب حماد ازر شفقت محمود علی نواز آوان راجہ خورم شہزاد نواز منصور حیات خان علی امین گنڈا پور آمیر ڈوگر زرتاج گل غلام سرور خان شیخ راشد شفیق علی زیدی صداقت عباسی نجیب حارون اسلم خان آفتاب جہنگیر عطاولہ آفتاب حسین صندقی عالمگیر خان سیف الرحمن فہیم خان شامل ہیں سابق سپیکر قومی اسمبلی صدقیسر اور سابق ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری کے علاوہ مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والی آلیہ حمزہ اور کمل شوزب کے بھی استیفے منظور کر کے نشستیں خالی قرار دے دی گئی ہیں ساکر ورک ایکسپریس نیوز اسلام آباد پوری قوم نے حکومت کی کام پہ ٹانگتی دیکھ لی ہیں ہم پاکٹ یونین آپوزیشن لیڈر کو بے نقاب کرنا چاہتے تھے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سپیکر ہمارے استیفے ایک ساتھ منظور کرے فواد چودری کہتے ہیں کہ ہمارے استیفے قبول کرنے کا شکریہ کہیں اعتماد کا نہ کہہ دیا جائے اور اگر اعتماد ہم نہ لے سکے اور رن آف نہ ہو جائے اور اگر رن آف ہو گیا تو پھر کیا کریں گے تو پھر ان کے ہاتھ پاؤں بھول گئے اور پھر انہوں نے یہ آج پین تیس ممران قومی اسیمڈی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا پیسلا کیا سپیکر صاحب نے آگے بھیج دیا اور الیکشن کمیشن نے بلکل جیسے کہتا اس کرپٹ کے مطابق ملی بھگت سے ان کو نوٹیفائی کر دیا دو سملیاں تعلیل ہو چکی ہیں اب ہمارا تمام طرح فوکس یہ ہے کہ وفا کی حکومت جو ہے وہ اس کو گھر بھیجا جائے ہماری خواہش یہ ہے کہ وفا کی حکومت ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہم جوائنٹلی ایک الیکٹورل فریم ورک دیکھ کریں ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے الیکشن کا فریم ورک دیکھ کریں ہم نے کمیٹی تشکیل دے رہی ہے جو کہ سپیکر کے پاس جا رہی ہے اور ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن پارلیمنٹری لیڈر اور اس کے ساتھ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے یہ تین جو آفیسز ہیں یہ تریکہ انصاف کے ممبران کو پی ڈی ایم کا قومی اسیملی کی پینتیس نشستوں پر الیکشن نہ لڑنے کا اعلان مولانا فلنو رحمان کہتے ہیں پی ڈی ایم خالی ہونے والی پینتیس نشستوں پر الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے ہم الیکشن میں حصہ کیوں نہیں لیں گے وجہ بات میں بتائیں گے وزیر داکلہ رانہ سنانولہ نے ردعمل دیتے ہوئے کہا جو وہ بڑے لیڈر بنتے ہیں ان کے بارے میں سپیکر نے فیصلہ کیا ہے سپیکر اسطقوں کی منظوری کے لیے مشورہ کرنے کے پابند نہیں پی ٹی ای مجھ سے زیادتی ہوئی ہے تو بیان حلفی دیں کہتے ہیں سطیفے نہیں دینا چاہتے جنہ راکین کے سطیفے منظور نہیں ہوئے وہ واپس آئیں ویلکم کریں گے وہ آپ نے خصوصی اطاولہ تعلقہ بھی یا ٹویٹ کہا کیسا لگا سرپرائز ہم واپس آ رہے ہیں مشاورت کرنے یلو مشاورت کون کس سے کرے گا اتحاد کس کا آئے گا میر کرا رادشی بضیاتی انتخابات میں کوئی جبات اکثریت حاصل نہ کر سکی پیپلز پارٹی بانوے سیٹس کے ساتھ پہلے جماعت اسلامی دوسرے اور پی ٹی آئی تیسرے نمبر پر رہی دوبارہ گنتی میں جماعت اسلامی نے اور جے یو آئی تین نشستوں پر کامیاب رہی تین سیٹس آزاد امیدوار لے اڑے ٹی آل پی دو اور مہاجر قومی مومنٹ نے ایک نشست جیتی ہے کون کس سے کرے گا اتحاد کس کے سر سجے کا میر کراچی کا تاج بلدیاتی انتخابات میں کوئی جماعت اکثریت حاصل نہ کر سکی کیا ام آباسی سے تفصیلات لیں گے کیا ام آباسی بتائیے گا جور توڑ کا سلسلہ کہاں تک پہنچا جی بالکل جور توڑ تو ابھی تک ہوئی نہیں لیکن جھگڑا ضرور ہو گیا اور بہت بڑے ایک جو ہے جواد اسلامی اور پیپوس پارڈ میں اس وقت تضاد تعدہ ہو گیا نشستوں کے اوپر اور جو چوتھا روز ہے لیکن اس کے باوجود بھی میر کراچی کا فصلہ نہیں ہو سکتا واضح طور پر اور اس وقت کسی کے پاس بھی سادہ آسکرد نہیں ہے ایک سو جو ہے بیالیس نشست سے بنتی ہے جبکہ جماعت اسلامی اس وقت پہ جو ہے ایک سو تیس نشست جو ہے لے چکی ہے اسی طرح سے پکی ہے جو کہ تیسری نمبر پر ہے ان کی جو ہے ساٹھ نشستیں ہیں تاہم اس وقت تک یہ فصلہ نہیں ہو پایا اور متلسل جو ہے ایک دوسرے پر گولہ باری کا سسلہ جاری ہے جماعت اسلامی ایمکیم پاکستان پیپوس پارٹی نے داندلی کی ہے پیپوس پارٹی کی جانب سے جماعت اسلامی کی خلاف ثبوت دیے گئے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پر بھی کافی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں اس کے بعد جو ہے دونوں جماعتوں میں کافی کلیش ہوا ہے پہلے دن جب یہ انتقابات ہو کر گزرے تھے تو سعید گانے کی جانب سے یہ بیان دیا گیا تھا کہ جماعت اسلامی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے لیکن وہ کسی صورت بھی